دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئے ہیں چند ایسے عجیب و غریب اور خطرناک میٹیریلز جن سے ایکسپیرمنٹ کرنا بہت رزقی بھی ثابت ہو سکتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ ایک بہت زیادہ مزے کا میٹیریل جیسے بنایا جا سکتا ہے ڈیش سوپ، فوڈ کلرنگ، خمیر یا پھر ہیڈروجن پیراکسائیڈ کو الگ الگ طریقوں میں ملا کر یہ ایک کولیبل ببل نمان نظارہ ہے اس ریکشن میں جو گیسز نکلتی ہیں وہ اس ببلز میں پھنس جاتی ہیں یہ ریکشن بہت فاسٹ ہے اور ضرف کرنے کے لئے اسے خوبصورت رینبو کلرز میں بھی بنایا جا سکتا ہے اسے بردے پارٹیز کے لئے بھی تیار کروایا جا سکتا ہے نمبر دو دا بلیک فائر سنیک دوستو کہ آپ نے کبھی سامپ دیکھا ہے یہ دلچسپ میٹیریل دراصل سامپ نمہ ہے مگر حقیقتاً سامپ نہیں ہے آپ بھی بیکنگ سوڈا کو جلا کر ایک بڑے سامپ نمہ میٹیریل کو آگ سے نکلتا دیکھ سکتے ہیں اس میٹیریل کی چڑائی کا دارمدار اس کی مقدار پر ہوتا ہے عموماً یہ کالے رنگ کا ہوتا ہے مگر جب اس میں مرکری سالٹ کا استعمال کر جاتا ہے تو اس کا رنگ بہت الگ ہوگا جس سے فیرو سرپنٹ کا نام دیا جاتا ہے نمبر تین لیکوڈ نائٹروجن دوستو یہ ایک اور زبردست اور کول میٹیریل جو پائے جاتا ہے ایک سو نوے ڈگری سیلسل سے کم درجہ حرارت میں اگر کسی وجہ سے آپ کا ریفریجریلیٹر کام کرنا بند کر دے تو ایسی صورت میں چیزوں کو تھنڈا کرنے کے لیے یہ بہت رسکی طریقہ ہوگا یہ چیزوں کو اتنا سولیڈ فریز کرتی ہے کہ انہیں بہت آسانی ہزاروں ٹکڑوں میں توڑا جائے سکتا ہے چور چکے اس طریقے سے آپ کے تالوں کو فریز کر کے توڑ بھی سکتے ہیں اس کے مدد سے آپ اپنے خود کی آئس کریم بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ کی جلد کے لیے نقصاندے ثابت بھی ہو سکتا ہے نمبر چار ڈرائی آئیس دوستو سائنس کے ساتھ چھیٹ گھانیاں کرنے کے لیے یہ میٹیریل بہت زیادہ سازگار ہے جسے نام دیا جاتا ہے ڈرائی آئیس کا یہ کاربن ڈائیک سائیڈ کی ڈرائی فارم ہے اس کے مدد سے ہم بہت سارے مزے کے کام کر سکتے ہیں آپ اپنا خود کا پرتائیوش سویمنگ پول بنا سکتے ہیں اسے نکلنے والے خوبصورت فیومز بلکل بے ضررر ہوتے ہیں یہ نظارہ سب کے لیے بھا جانے والا ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے اپنے گھروں میں بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں اور اپنی سیلیبیشنز کی کو موج مستی سے برپور بنا سکتے ہیں مگر بعض اوقات یہ خطاناک بھی ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ بند بوتلوں میں یہ بلاسٹ کر جاتا ہے اس کی بندت سے آپ اپنا جیلی والکینو بھی بنا سکتے ہیں نمبر پانچ سوڈیوم میٹل دوستو ویسے تو پانی کو آگ بجھانے کے لیے استعمال کے جاتا ہے مگر بعض اوقات یہی پانی آگ لگانے کا بھی باعث بن سکتا ہے یہ ایک الکلائن میٹل ہے مگر یہ بے سوفٹ ہے کہ اسے خربوزے کی مانت کاٹا بھی جا سکتا ہے یہ جب بھی پانی کے نرغے میں آتا ہے تو ایک چین ریکشن شروع ہوتا ہے جو بناتا ہے فلیمیبل ہیڈروجن کیس بہت سارے ایکزو تھرمل ریکشن کے باعث یہ جلدی ہی پھٹ جاتا ہے اس کے ساتھ کھیلنا بہت ہی خطناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے بہت تباہی پھیلنے کا خطشہ ہوتا ہے خصوصا اسے ٹوائلٹ میں تو فلش بلکل بھی نہ کیا جائیں کیونکہ اس کے نتائج بلکل بھی اچھے نہیں نکلنے والے اگر آپ میجیب میں سوڈیوم میٹل موجود ہے تو اس کے ساتھ تیارنا رسکی بھی ثابت ہو سکتا ہے نمبر چھے نیوڈائمیم دوستو کہ آپ کو مگنٹیس پسند ہے اور آپ ان سے کھیلنا بھی چاہتے ہیں تو اس کے لئے سب سے بہترین آپشن ہے نیوڈائمیم جو سب سے سٹرونگ میگنٹ ہے یہ کھیلنے کے لئے اور اپنی کریٹیویٹی کو دکھانے کے لئے بہت ہی مزے کا طریقہ ہے یہ الگ الگ سائزز میں ہوتے ہیں جیسا کہ کیوبز اور سکوئر ویرک میں جس کی مدد سے آپ اسے الگ الگ چیزیں بھی بنا سکتے ہیں نیوڈائمیم کو ایک دوسری کے ساتھ ارینج کر کے بظاہر ہیں تو یہ بچوں کی کھلونے ہیں مگر اپنی مگنٹک فور سے یہ اڑ بھی سکتے ہیں پیرولیٹک گریفائٹ سرفیس پر بعض اوقات اسے الگ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے یہ مگنٹ اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں کہ بیچ میں آئے والی چیزوں کو بعض اوقات تباہ بھی کر دیتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسیفلیٹی بھی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ